موسیقی اسلام علیکم ویوورز میں ہوں آپ کی اسٹرالجر نور جودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل نور اسٹرالجر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سیارہ مشتری کی الٹی چال اور اس کے نتیجے میں ہونے والے اہم ترین اثرات کے بارے میں بتاؤں گی تو ویڈیو کو آخر تک مکمل ضرور دیکھئے اور سیارہ مشتری کی الٹی چال سے اپنے برش پہ ہونے والے اثرات کے بارے میں جانئے سیارہ مشتری جس کو انگلیش میں جوپیٹر ہندی میں گروہ اور اردو میں مشتری کہتے ہیں انتہائی سات اکبر سیارہ ہے تمام سیاروں سے زیادہ سات سیارہ اور تمام سیاروں کا استاد سیارہ مشتری جسے ہم عزت شہرت اور دولت کا سیارہ بھی مانتے ہیں بیس جون دو ہزار اکیس سے برش دلو میں رجت پذیر ہے اور چودہ سپٹمبر دو ہزار اکیس تک برش دلو میں ہی رجت پذیر حالت میں رہے گا پھر چودہ سپٹمبر دو ہزار اکیس سے اٹھارہ اکتوبر دو ہزار اکیس تک برش دلو میں رجت پذیر حالت میں رہے گا رجت کا مطلب ہوتا ہے واپس پلٹنا یعنی ریٹرو گریٹ ہونا کوئی بھی سیارہ جب الٹی چال چلنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے اثرات میں تین گناہ تک اضافہ ہو جاتا ہے اس لیے یہ الگ الگ فرد پر الگ الگ طرح کے اثرات مرتب کرتا ہے کس فرد پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوں کے اس کے لیے اس کے پیدائشی ذائچے کا جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے اگر کوئی بھی سیارہ پیدائشی ذائچے میں رجت یا نحس حالت میں ہے تو جب بھی وہ رجت میں ہوگا تو صاحب زائچہ پر اس کی نحوست کا اضافہ تین گناہ تک بڑھ جائے گا اور اگر کوئی بھی سیارہ کسی فرد کے ذائچے میں سادھ حالت یا شرف کی حالت میں موجود ہے تو زندگی میں جب بھی وہ سیارہ رجت پذیر ہوگا تو صاحب زائچہ کے اوپر اس کی سعادت میں تین گناہ تک اضافہ ہو جائے گا علم نجوم کے مطابق تمام سیارگان بارہ بروج کا طورہ کرتے ہیں کبھی یہ سادھ حالت سے گزرتے ہیں تو کبھی نہس حالت سے بے شک خدا تعالیٰ کی ذاتی سب حاضر اور غائب کو جاننے والی ہے سورت تکویر کی آیت نمبر پندرہ اور سولہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں فلا اکسیمو بالخنہ سے الجوار القنس قسم ہے پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی سیدھے چلنے والے اور غائب ہو جانے والے ستاروں کی جب کوئی سیارہ رجت پذیر ہوتا ہے تو وہ زمین کے نزدیک آ جاتا ہے اور اس کی اثرات میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے مشتری قسمت پر حکمرانی کرتا ہے اس لئے مشتری کا رجت پذیر ہونا دوہزار اکیس کی ایک ایسی خاص بات ہے جس پر سب کو توجہ دینی چاہیے کیونکہ اس سے آپ سب کی زندگی پر کافی اثر پڑ سکتا ہے مشتری ایک ایسا سیارہ ہے جو زندگی میں آپ کو کامیابی خوشی اور اعتماد کی طرف لے کے جاتا ہے اگر سیارہ مشتری زائچہ میں اچھی حالت میں ہو تو بہت سے نہیس اثرات مشتری کی اچھی حالت کے سامنے مان پڑ جاتے ہیں یہ وہ واحد سیارہ ہے جو زائچہ میں نہیس حالت میں بھی پڑا ہوا ہو تو تب بھی کوئی نہ کوئی اچھائی اور فائدہ دینے کا سبب بن جاتا ہے ان لوگوں کے لئے یہ وقت بے حد خوش قسمتی کا وقت ہے جن کے پیدائشی زائچہ میں سیارہ مشتری اچھی حالت میں پڑا ہوا ہے اور اگر ساتھ مہادشہ اور انتردشہ بھی سیارہ مشتری کی چل رہی ہے تو ان کے لئے سونے پر سہاگا ہے سیارہ مشتری کی رجت وزیر حالت کا سب سے زیادہ فائدہ برج ڈلو، برج جوزہ اور برج میزان والوں کو ہوگا یعنی اگر یہ لوگ محنت اور کوشش کرتے ہیں تو ان کو ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے دوسرے نمبر پر برج سو اور برج سنبلہ اور برج جدی والوں کے لئے مشتری کا رجت پذیر ہونا سیونٹی فائی پرسنٹ فائدہ من ثابت ہوگا تیسے نمبر پر برج حمل برج اسرد اور برج کوس والوں کے لئے مشتری کا رجت پذیر ہونا فیفٹی پرسنٹ فائدہ من ثابت ہوگا اور چوتھے نمبر پر برج سرطان، برج اکرہ اور برج خود والوں کے لئے مشتری کا رجت پذیر ہونا ٹونٹی فائی پرسنٹ فائدہ من ثابت ہوگا جی ویوورز امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے وزٹ کرتے رہے میرا چینل نور اسٹرولجر اللہ حافظ